اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفی نیرمان کے لیے کیوں چلے گئے وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی دھوبر ہو بان گئے تھے حق ایمبیگویس ہو گیا تھا مبہم ہو گیا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے تاکہ لوگ کو یعین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف کتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفی نیرمان میں تو یہ کتال حق پہ ملکی ہے کسی کو بیچتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار عزت سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین وعلیم السلام مجمعین ادھر سے امار ابن یاسر چلے جاتے ہیں تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں جیئے صحابہ ہیں چلیں امار ابن یاسر سید عائشہ کے لئے باقیوں سے تو تگڑے تھے لیکن پھر بھی لیکن مولا علی خود جاتے ہیں تو پھر اس میں ورنہ تو جنگ جمل آرجہ نہیں تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے ہیں عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے آگے کھڑے ہو گئے تھے کہا تھا میر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے مجھے خطر ہے آپ مدینہ سے نکل گئے پھر قیامت تک دارو خلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا حضرت علی کو بھی اس بات نہیں ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے تو پھر سیدن علی وہ کہتے ہیں کہ کوفے دارو خلافہ شفٹ کر دیا تا آپ مدینہ میں رہنے دیتے تو مدینہ میں رہتے کہ ساس عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں یہاں پہ بھی درنہ دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ درنہ کدھر دیتے ہیں پشاور میں دیتے ہیں کراچی میں یا اسلامباد میں کیوں کیپٹل سیٹی ہے تو خلوہ راجدین کے دور میں کیپٹل سیٹی کون سے تھا مدینہ لیکن درنہ دینے والے بسرا و کوفہ پہنچ گئے ازار کلومیٹر دور کہ ہم خود بدلہ لیں گے قانون کو آتھ میں لیں گے تو پھر عزت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے ہیں پھر کوفہ ایک فوجی چھونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا رومان امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشن کو بھی وہ سینٹر میں سے لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھونی ڈیکلیئر کیا تھا بارل پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ ماملات سیدھے ہوئے تو ان کی مجبوری تھی جاتا تھا ورنہ لوگوں کے لیے ماملات امبیگویس ہو جانے تھے آج تک بھی لوگوں کو سمجھا رہی تو اس دمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے نا حضرت عمر بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا بخاری کے الفاظ ہیں وہ ممبر کی نیچنی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن بن علی کو اوپر علی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے مولا علی کا بچہ اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں رسپیکٹ کام نہیں کی آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ اُلُ الْعِمْ عَمْرِ مِنْكُمْ اس وقت مولا علی ہے اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اَتِعُ اللَّهُ وَأَتِعُ الرَّسُولِ وَأُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ تو جب یہ سیناریو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جمل میں جو دوسری طرف سے منے ان کے جنازے بھی بڑھائے ہیں کیونکہ عورتوں کو لوڑنیاں نہیں بنایا خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ محصر مقصد کی ہے تو یہ کہنا کہ عزت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں عزت علی نے تو آپ کو سوپر پاور بنوایا ہے اس کے بعد بھی سب کچھ بنا گیا آپ کے حوالے کی ہیں تو اڑکل فیر بھی نہیں سامی آ گیا اور جب برا وقت آیا پھر بھی عزت علی کے گاٹے فیٹ ہوئے اور الٹی میٹلی ان کو بھی شہید کر دیا میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ عدیث بیان کروں گا جو المستدرد علاقے میں موجود ہے سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے میں نے اپنے رسچ پیپر میں بھی ڈالی یہ کر بنا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری عمت میں قوم سمود کی اونٹنی کیسی ہے جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا اور میری عمت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا اور تیری داڑی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا اس تک اٹھا ہوتا ہوتا تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی عمت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں تھا آج آپ جتنی اکرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب چودہ سو سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا وہ قرآن نصیب برما تو ہڑی دعاوں اور تک نہیں قبول ہو رہی ہیں اسے کام بھی بڑا وڑا پایا ہے بہت بڑا جرم آپ نے کیا